اس سے میں بڑی خبر آ رہی ہے بھوپال سے مدھ پردیش کے نئے مقف منتری کا چین بھارتی جنتہ پارٹی کے ودایق دلنے کر لیا ہے ڈاکٹر مہن جاداو مدھ پردیش کے نئے مقف منتری ہوں گے ڈاکٹر مہن جاداو مدھ پردیش کے نئے مقف منتری ہوں گے ڈاکٹر مہن جاداو اب تک مدھ پردیش سرکار میں اس شکشہ منتری کے روپ میں کام کر رہے تھے اجین سے تین بار کے ودایق ہیں اجین دکشن سے مہنج یادف سنگ کی پرشت بھومی سے بھارتی جنتہ پارٹی میں آتے ہیں آخر بھارتی ودیارتی پرشر میں بھی انہوں نے کام کیا اور ہندو سنگٹھونوں کے لیے بھی الگاتار کام کرتے رہے ہیں مہنج یادف کو مدد پردیش کا نیا مقمنتری چنا گیا ہے بڑی خبر ہے اس سمیے کے سب سے بڑی خبر شیورا سنگھ چوہان اب مدد پردیش کے مقمنتری نہیں رہیں گے شیورا سنگھ چوہان کو مقمنتری پت کے لائک بھارتی جنتہ پارٹی نے نہیں سمجھا ہے اور ان کو ہٹا دیا ہے مانا جا رہا تھا کہ ابھی ہونے والے لوگ سبا چناؤں تک شیورا سنگھ چوہان کو مقمنتری بنایا جا سکتا ہے لیکن ایسا نہیں جا کئی سارے اور نام تھے نرین سنگھ تومر پہلات پٹیل کیلاش بیجے ورگی کئی بڑے دگگی نتاؤں کے نام تھے جن میں سے کسی کو مقمنتری کا پت جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہے پروکشک کے روپ میں آئے ہوئے منہورلال خٹر نے جو ہریانہ کے مقمنتری ہیں انہوں نے بتایا کہ اب مہن یادب مدد پردیش کے نئے مقمنتری ہوں گے اسی کے ساتھ میرے پاس اور بھی جانکاریاں آ رہی ہیں نرین سنگھ تومر جو مقمنتری پت کے بڑے دعوے دار تھے نرین سنگھ تومر کو مدد پردیش ویدان سبا کا عدیش بنایا جا رہا ہے نرین سنگھ تومر کو مدد پردیش ویدان سبا کا عدیش کا عدیش دیا جا رہا ہے اور نئے اپریوک بھاش پانے ہیں مدد پردیش میں بھی کیا ہے یہاں دو ڈپٹی سی ایم دو اپمک منتری بنایا جا رہا ہے جس میں ابھی تک جو ویت منتری ہیں جگزدیش دیوڑا وہ اپمک منتری کے روپ میں نجر آئیں گے اور ابھی جو جنسنپرک منتری ہیں راجند شکلا راجند شکلا بھی ڈپٹی سی ایم کے روپ میں نجر آئیں گے جاتی تالمیل کے ساتھ آپ دیکھئے بی جے پی آگے بڑھ رہی ہے مدد پردیش میں اور پھر ایک بار موڈی اور شاہ کی جوڑی نے چونکانے والا فیصلہ لی آئے ہمارے ساتھ میں ہماری سمبادہتا سمپادہک شیفالی گپتہ اس طرح میں جڑ رہی ہے بھاج پا کارالے سے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا چلچائج ہو گئی تھی کہ موڈی منتری کون ہوگا کوئی بڑے ناموں پر چلچائیں تھی پرلاد پتل، کلاش میزو بھرگی، پیڑی شرما، شیفرات سنگھ، خود لیکن یہاں کہا جاتا ہے کہ بھیجنگی میں وہی ہوتا ہے جو موڈی چاہتے ہیں اور اب اس کے آشد پیسل لیا جاتا ہے اس ون اچھ شکشا منتری جو فرکان میں نئے ہیں موہن یادم ان کو موڈی منتری پر نواز دیا گیا ہے دیکھیں یہ جو بھاتی جنتہ پارٹی کا سنگتھن ہے یہ چیٹر بیس پارٹی اور آج یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سنگتھن ہے جو تارے پینالی ہے دھائی اگل کی نیڈھا گوئی اس میں یہ نینے لیا گیا ہے اور بس اتنا ہی آشواسن دیتے ہیں کہ جو موڈی منتری جہرہ سامنے آیا ہے یہ سنگتھن شیل ہے یہ پونی روپ سے سکشم ہے یہ سیوہ بھائے سے دھرے ہوئے ہیں اور یہی سنگتھن کی طاقت ہے سنگتھن کی طاقت ہے موہن یادعبی سنگتھن کی بہت اچھی پیت ہے اور آخر کار موہن یادعب کا نام سامنے آ چکا ہے آپ مدبدای شنہیں موہن یادعب ہوں گے موہن یادعب ہوں گے موہن یادعب ہوں گے موہن یادعب منتری جی میں آخر سے سنگتھنے روپس آدکاری سکشنا نہیں آئی ہے موہن یادعب بڑے سلیدن شیل ہیں زمین سے جڑے ہوئے نیڈا ہے سنگتھے بھی جلے رہے ہیں اور ہمیشہ جنسہ کے کام میں آنے والے اور جنسہ کے ساتھ بڑا تہرہ ہے جنہ دار والا تہرہ ہے انہیں سمسکے میں اگر پارٹیوں کو دکھیجن ہویا ہے تو بہت سوک سمسکے لیا ہے اور آنے والے سمیں میں جو ہمارا مدب پردیش بکاس میں جو دنگا دہر کی بکاسی وہ مرمہ دن پر سلتی رہے گی اور ایک نیا آدھائی شروع ہوگا جن سمسکے میں اجیان سے بنے موہم یادہ کند کے بڑے نیتا کہلاتے ہیں اور آ جاتا ہے کہ بیجن میں وہی ہوتا ہے جو کسی نے سپنے میں بھی نہ سوچا موہم یادہ کا نام کسی نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مسلمانتری بن جائیں گے ساتھ مجمال سا پہ کیا لگنا ہے مبیل تو یہاں میڈیا کی مجتروں کے مام سے آ رہا ہے اور میں سو کہتا ہوں کہ دنچے والاس پرچس پرسکتے والڈ minute ایک دوسرے کو یوگی بھی بتاتے ہوں اور اس طریقے سے موہن یادب کا نام سامنے میں آیا وہ بہت ہی اپرسیاشی تھی کسی نے سوچا نہیں تھا میں نے ایک بار پہلے بھی کاف اپنے میں بھی نہیں آیا تھا کیونکہ یہاں آپ بیجے پی کاریالے کے سامنے صرف اور صرف پرداز پٹل کے نارے لگ رہے تھے ستر بتاتے ہیں کہ سارے فیصلے سنگ کے دشاندردیش پر لیے گئے ہیں مودی شاہ کی جوڑی کی سنگ سے بات چیٹ ہوئی اس کے بعد مہن یادب کو سروتہ اپیوکت مانا گیا مخ منتری پت کے لیے اور مہن یادب پر بابا مہاکال کی کرپا مانیں گے اور یہ پہلا افسر ہے کہ اوجین سے کوئی مخ منتری بن کے سامنے آ رہا ہے لمبا عرصہ ہو گیا تھا مالوا کو مالوا کے لوگ چاہ رہے تھے کہ کوئی مخ منتری بنے اور مہن یادب کے روپ میں مالوا سے مدد پردیش کو نیا مخ منتری بن گیا ہے اس بار بھی مودی نے ہمیشہ کی طرح چوکایا ہے اور ایک بڑا فیصلہ مدد پردیش کو لے کے کیا ہے بہت سپا کے دکانش لوگ مانن کے چل رہے تھے کہ جوترہ دس سندیہ شیوراس سنگھ چوہان نرین سنگھ تومار کیلاش ویجیورگی پہلاک پٹیل ان میں سے کسی کو مخ منتی بنایا جائے گا لیکن ان کو مخ منتی نہیں بنایا گیا ہے اور پھر ایک بار چونکا دیا ہے بھاچپانے آپ دیکھئے کہ بی جے پی کس طریقے سے فیصلے کرتی ہے بی جے پی کا جو شیر سے نترت ہے اور چونکاتا رہتا ہے مہن یادب اب مدد پردیش کی باغ دور سمالیں گے حالانکہ جب وہ مدد پردیش میں اچھ شکشہ منتری ہوا کرتے تھے تو ان کے کچھ کارپنالی کو لے کر ایک بار کیبینٹ بیٹھک میں مخ منتی شیوراس سنگھ نے بھی اپتی جائر کی تھی اور تب یہ مانا جا رہا تھا کہ وہ اب کٹ آف لسٹ میں ہیں ان کا جو کد ہے وہ کچھ کم ہوگا لیکن سنگھ نے پورا بھروسہ جتایا ہے ڈاکٹر مہن یادب پہ OBC کا نیتا شیوراس کے بدلے ایک شاندار وقتی دیا ہے جو سنگھ کا کار کرتا ہے مہن یادب کے بندے سے کئی لوگوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن مالوہ کے لوگ کافی خوش ہوں گے اگر وہاں سے ان دور سے کیلاش ویجیورگی مخ منتری نہیں بن سکے کوئی بات نہیں لیکن اجن سے مخ منتری کے روپ میں ڈاکٹر مہن یادب سامنے آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر مہن یادب سامنے آئے 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 ہیں